بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالہ ایسا ہی ہوا گولڈ نیسو چھتیس کا بریک آؤٹ کیا اس کے بعد اس کو واپی سے ری ٹیسٹ کیا اور ہم نے اس کو یہاں سے سیل کیا تھا اور اس میں ہمارا سٹاپ لاؤس انیسو چالیس تھا سیس چھوڑ ڈالر کا سٹاپ لاؤس تھا اور ہمارا ٹے پوفیٹ ٹارگیٹ جو ہے انیسو بیس تھا اور الحمدللہ وہ ہمارا فرائیڈے والدن ہیٹ ہو گیا تھا لیکن اگر آگے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ انیسو بیس کو بریک آؤٹ کرتا ہے اور اس کے نیچے چار گھنٹی کھی کےڈل کلوز کرتا ہے تو اس کو ہم انیسو سا mirrors زہاد کی لئے ہولڈ کریں گے اور یہاں پر آگے یہ انیسو بیس کو بروک کاوٹ نہیں کرتا اور یہاں پر ہولڈ کرتا ہے تو اگر نیابا جا سکتا ہے ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ دو کیڈل جو ہے چار گھنٹیachine February Advanced ۱ انیسو بیس کو پرے term Close کر࠸تا ہے اور ابھی جو تیسری کینڈل ہے یہ 1920 کے نیچے آ رہی ہے اب دو کینڈلز ریجیکٹ تو ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کوئی بائنگ کا ایویڈنس نہیں دکھائی دے رہا یعنی کہ کوئی بولیش کینڈل یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہی جس کی بیس پہ ہمیں ہاں سے بائے کریں تو ہم جو ہے ویٹ کریں گے یا تو یہاں پہ ہمیں کوئی بولیش ایویڈنس ملے گولڈ کا یہاں سے 1921 کے زون میں کوئی یہاں سے بولیش کینڈل ملے تو اس کو ہم بائے کر ہیں 1937 38 کے لیے ادھر وائز سیکنڈ کیس یہ ہے کہ یہ 1919 کو یہاں پہ breakout کرے چار گھنٹی کی کینڈل سے اور اس کے ری ٹیسٹ پہ ہمیں اس کو سیل کریں گے اس میں ہمارا سٹاپ لاز جو ہے 1926 سے اوپا ہوگا یعنی کہ 1928 یا 30 کا ہمارا سٹاپ لاز ہوگا اور ہمارا پوفیٹ ٹارگٹ جو ہے اس میں وہ 1907 ہوگا اگر 1907 کے نیچے چار گھنٹے کی کینڈل کلوز ہوگی تو ہم اس کو 1898 کے لیے ہولڈ کریں گے اور 1898 کے نیچے بھی 1885 کا ٹارگٹ ہوگا تھرڈ ٹارگٹ یہ جو ہے گولڈ کی چار گھنٹے کے چارٹ میں سیچیویشن ہے ابھی ہم اس کو ایک گھنٹے کے چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں جی دوستو یہ جو ہے گولڈ کا ایک گھنٹے کا چارٹ ہے اور فرائیڈے والدن جو ہے گولڈ نے ایک گھنٹے کے چارٹ میں اس سپورٹ کو یعنی کہ 1924 سے 1926 کی یہ جو ریکٹینگل بنی ہوئی ہے سپورٹ ہے اس کو گولڈ نے ہولڈ کیا کیونکہ اس نے جو ہے گولڈ کو یہاں پہ ریزیسٹ کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ریزیسٹ کیا تھا اس کے بعد یہ پہلے ریزیسٹنس تھی اس کے بعد یہاں پہ سپورٹ بن گئی اس نے گولڈ کو یہاں پہ سپورٹ کیا پھر فرائیڈے والدین گولڈ جو اس پر سپورٹ لیتا اور جب تک اس کو سپورٹ نہیں لے رہا تھا میں نے آپ کو لائیف جو سگینل کی اپ ڈیٹ تھی ایک ویڈیو ٹریڈنگ والی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سنیاریو بن رہا ہے اگر یہ سپورٹ کو بریک نہیں کرتا تو یہ واپس اوپر جا کے پھر نیچہ آ سکتا ہے اور ایسا ہی ہوا یہاں سے اس نے سپورٹ لی اور واپس اوپر گیا اور پھر نیچہ آیا تو ابھی جو ہے گولڈ انیس سو چوبیس سے چوبیس کی سپورٹ کو بریک کر چکا تھا فرائیڈے والدین اور ابھی اوپن ہوتے ہوئے اس نے واپس سے اس کو جہاں پہ ٹیسٹ کیا اور اگر نیچے آ گیا اور ایک وہ چیز ہمیں اس میں دکھائی دیا گیا یہ ایک ٹرینڈ لائن گولڈ ایک گھنٹ کے چارٹ میں فالو کر رہا ہے جب تک گولڈ اس ٹرینڈ لائن کے نیچے ہے تو ہم اس کو بیرے سٹریٹ کریں گے یعنی کہ ابھی یہ انیس سو ستہ ستہ کی سپورٹ پہ ٹھا رہا ہے اوپر اگر یہ جاتا ہے انیس سو بیس بیس کی طرف یہاں سے ایک گھنٹ کے چارٹ میں اس ٹرینڈ لائن سے ریجیکشن لیتا ہے تو اگر اس کو ہم یہاں سے سیل کریں گے اور اس میں جو ہمارا سٹاپ لاؤس ہوگا وہ ہمارا انیس سو چھبیس کی اس ریزیسٹنس سے اوپر ہوگا یعنی کہ انیس سو اٹھائیس ہوگا یا تیس ہوگا لیکن اگر یہ اس ٹرینڈ لائن کو بریک کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انیس سو چھبیس کی ریزیسٹنس کو بھی بریک کرتا ہے ایک گھنٹ کے چارٹ میں تو پھر ہم جو اپنی اس ٹرینڈ سے ایکزٹ ہو جائیں گے اور ہم اس کو بیرے سٹریٹ نہیں کریں گے پھر ہم اگر یہ انیس سو چھبیس کی اس ریزیسٹنس کو بھی بریک کرتا ہے اس ٹرینڈ لائن کو بھی بریک کرتا ہے تو اس کو ہم اگر انیس سو سینتیس سے اٹھائیس کے زون میں سیل کے لیے دیکھیں گے یا پھر انیس سو پینتالیس سے اٹھالیس کے زون میں سیل کے لیے دیکھیں گے تو یہ جو ہے گولڈ کی آج کی سٹیویشن ہے اور آج کوئی خاص فنڈامنٹل ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس so good luck for your trades اللہ حافظ